اتنا سب کچھ ان کے اف ای آر ہونے کے بعد دوسری اف ای آر ابھی ہماری نہیں ہو رہی جو میرے گھر میں گسکے انہوں نے ہمیں نکالا ہے جو ہماری واردات کی ہے ابھی تک وہ پینڈنگ ہے وہ بھی ہماری اف ای آر پینڈنگ ہے دیکھیں جو میں نے فرسٹ والا کیس دیا تھا پولیس کو انہوں نے اس کے اوپر دفع جو لگانے تھی ابھی تک میرے پاس پیپر آئے نہیں ہے وہ کہ انہوں نے بولا کہ ہم نے اوڈر دے دیا ہے لیکن میرے پاس پیپر نہیں آئے وہ ہیلپ کر رہے ہیں لیکن جو دوسرے والی میں نے اپلیکشن دی ہے ان کو کہ اس گھر سے ہمیں نکالا گیا اس گھر میں ہم جا نہیں سکتے میرے کپڑے میری جولری میرا پیسہ کیونکہ وہی پہ پڑا ہوا وہ پورا بیگ تھا کیونکہ میں دبائی تھی تو جیسے ہی بیگ میرے پاس تھا تو میں نے وہی پہ رکھوا دیا وہ کیونکہ میرے گھر میں سٹاف گرہ ہوتا ہے تو اس لیے ہم لوگ جب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سے لائک وہ لوگ کوت کے آئے ہیں گیٹ کے اندر سے وہ جو میرے چچو کی بیٹی ہے جن کو وہ کہتے ہیں میری میسیز ہے وہ ہے وہ علینا جس کا کہتے ہیں جبکہ میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا نکال ہوا ہوئے ٹھیک ہے نہ کوئی ڈاکومنٹ نہ کچھ تو میری لفظی اس سے دیواث ہوئی جو فروا اور رئیس ہیں یہ دونوں میری بہنیں ہیں لیکن یہ دونوں بہنیں میرے بہنویوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ انہیں پریشرائز کر رہے ہیں کہ اگر تم بھائی کا ساتھ دو گے تو ہم تمہیں بھی ڈیواث دے دیں گے وہ بیچاری خود مجبور ہیں اور میں جب بچپن میں چھوٹا تھا تب بھی میں یہی سنتا تھا کہ تُو نے نہیں بولنا تُو نے نہیں کوئی بات کرنی کیونکہ تھیری بہنوں کو طلاق ہو جائے گی میں کہتا تھا اچھا یار کوئی بات نہیں نہیں میرا کوئی وہ نہیں ہے سفین ساوت کر دیں آپ سبھی بھی کہہ رہے ہیں ساوت کر دیں نا پروف لے کے آئیں میرے پاس نہیں نہیں ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں میرا ایک سلون ہے میرا ایک سلون ہے وہ سب کو پتا ہے ہم دونوں کو خطرہ ہے ہم دونوں کو خطرہ ہے میری پوری ٹیم کو لیکن ایک منٹ میں ان کا کل ایک بات پر جواب دیتا ہوں ایک تو یہ امریکہ نشن یہ پانچ چھے مند سے دروں تھی اور رہی بات انہوں نے میڈیا میں ہمارے اوپر ایک داغ لگایا ہے کہ ہم آئس کرتے ہیں یہ کچھ دن پہلے خبر انہوں نے دی ہے ہم آئس کرتے ہیں اور ان کی تین شادیاں ہوئی ہیں نادرہ جھوٹ تو نہیں بولتا نا نادرہ سے جا کے ریکارڈ آپ لوگ ویریفائی کرتے ہو کہ جس کی تین شادیاں آلڑی ہو چکی ہیں وہ چھوٹی کر رہی ہے وہ نادرہ تو جھوٹ نہیں بولے گا کہ وہاں سے ایک وہ الزام ہم پہ لگ گیا ایک دوسرا الزام لگ گیا جی ہم آئس کرتے ہیں تو میں سارے میڈیا کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کا جد دل کرے ہمارا بلڈ لے سکتے ہیں کسی بھی لیب میں ٹیسٹ کرا سکتے ہیں اپنی مردی سے اگر کئی سے ایک پرسنٹ بھی ثابت ہو جائے کہ ہم نے کبھی آئس کیا یا میری ذات نے یا کبھی سیکرٹ یا کچھ بھی ایک پرسنٹ بھی ثابت ہو جائے تو آپ جو لوگ سزا دیں گے ہمیں مندور ہو کیونکہ شیطان لوگ ہیں سب کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جی فلان نے پسا لیا فلان نے یوں کر لیا لڑکا آئس میں ہے لڑکی آئس کرتی ہے وہ یہ کر رہی ہے وہ بھائی اگر تم یہ سب کر کے تم اتنے ہی سچے ہو تم میری والدہ کو کیوں نکال رہے ہیں جو والدہ اس کا بزرگ ساٹھ سال کی عمر کیا اس کا کیا قضور تھا قصور میرا تھا نا کہ میں نے اس سے شادی کیا مجھے نکال دے اس کو نکال دے اس کے ساتھ عداوت رکھ کہ میرے ساتھ عداوت رکھ کہ ان کے اتنے اندے ہو گئے ہیں کہ ایک ساٹھ سال کی بزرگ کو آج وہ اپنے میکر اپنی ماں کے گھر بیٹھی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اب نہیں جاؤں گی کیونکہ اسے مارا گیا ہے میں نے کہا پولیس ہمیں لے کے جائے گی واپس وہاں پہ بٹھائے گی کیونکہ یہ کچھ بھی ہو جائے میں واپس نہیں جاؤں گی اسے اتنا ٹوچر کیا گیا اور ابھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کر دیا وہ کر دیا اس طرح کی بات ہاں جی میں ان کے لیے اس کے لیے پیپر کا صرف ویڈ کر رہی ہوں جو ایف آئی آر میں نے دی تھی اس کے اوپر جو ان کے اوپر دفعہ لگنی چاہیے وہ لگ جائے ایک ہی دفعہ تب میں امبیسی کو کانٹیک کروں گی لیکن امبیسی کو میں نے اس لیے نہیں کی کیونکہ مجھے امید ہے کہ پولیس حل کر لے گی اس مسئلے کا کیونکہ ڈی ایس پی صاحب نے مجھے بولا ہے کہ آپ لوگ آپ لوگ جو جو سچ ہے وہ ہی ہوگا تو ان کی اپلیکیشن تھی ہمارے کلاف وہ آج جوٹی ثابت ہوگی ان لوگوں نے خود سب کچھ دیکھ لیا جا کر وہاں پہ اور آج جب ایسے جو صاحب گئے ہیں گھر پہ کیونکہ ڈی ایس پی صاحب نے کہا تھا کہ جا کے اس گھر پہ شبائد ہی کٹھے کرو تو بائے چانس الحمدللہ ان کے موں سے خود ہی نکلا ہے کیونکہ انہوں نے جو اپلیکیشن دی ہوئی تھی وہ یہ دی ہوئی تھی کہ ہم دو تین لوگ آئے ہیں کیونکہ ان کے چالیس پچاس گھر وہاں پہ اور دو تین لوگ انہیں یرگمال بنا کے ان پر پسٹل رکھ کے ایک سونے کی چین اور دو لاکھ روی پر چوری کر کے لے گئے جبکہ آج انہوں نے ایسے چھو کو خود بیان دیا ہے کہ جی اندر ہمارے بھائی ہمارے کزن اندر خود قود کی آئے ہیں میرے گھر میں تو یہ الحمدللہ شکر ہے کہ آج اللہ نے ان کے موں سے خود ہی نکلوایا کہ وہ خود میرے گھر میں قود کی آئے ہیں نہیں آپ یہ سوچیں کہ اتنے بڑا خاندان جن کا کہتے ہیں کہ عزت دار میرا نہیں خیال کہ وہ عزت دار ہیں ان کا نام ہے ایک ملتان میں ایک لڑکی اپنے سٹاپ وہ بھی لڑکیوں کے ساتھ جا کے اس ایرئے میں جائے اور وہ زندہ حضر سے نکل آئے واپس چوری کر کے ایسا ہو سکتا ہے کوئی سٹوپڈ بندہ ہی ہوگا جو اس بات کو یقین کرے گا میرا نکاح ہوا تھا لیکن رکستی نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ امریکہ میں ہوا تھا اور وہ تھوڑا پیپر کا رولا تھا پیپر ورک کا تو اس لیے وہ ختم کر دیا تھا میں نے مجھے صرف اتنا چاہیے ایک ہماری سیفٹی ایک ہمارے گھر سے ان کو نکالا جائے کیونکہ ہمارے پاس ہر طرح کے ڈاکومنٹس ہیں جو کہ پولیس کو بھی پتا ہے اور جو میں نے سیکنڈ کیس کی اپیل کی ہے وہ میرا میری اپلیکیشن لی جائے اس پہ ان پہ آئی فائی آرٹ لکھی جائے اور جو ان کو سزا نہیں ملی ابھی تک ان کو ارسپ نہیں کیا گیا کیونکہ ان کو جو دفعہ لگائی تھی ان کو میرا کیلہ کے اس کی بیل مل گیا اور جیسے کہ وہ مسلسل مجھے دمکی دے رہے ہیں مارنے کی تو مجھے تو کہی سے سیفٹی نظر نہیں آ رہی